ملتا اسلامیہ امام الانقلاب مولانا فصل الرحمن اور قائد مسلم لیک مخترمہ مریم نواز شاہما نرہ تکبیر اب آیا آیا اب آیا آیا اب چایا چایا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا مریم بی بی مریم بی بی مریم بی بی مریم بی بی آپ کے جسٹس میا محمد نواز شریف تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز میا محمد نواز شریف میا محمد شہبہ شریف تیری آواز میری آواز تیری آواز میری آواز میں مسلم نواز اور پیڈی آن کے تمام کار کنان سے گزارش کروں گا کہ اس پویر کے سامنے کو شریف لائیں قائد محترم کا حکم ہے کہ سامنے آئیں قائد محترم کا حکم ہے کہ سامنے آئیں قائد محترم کا حکم ہے دیکھیں قائد آپ کو اشارہ کر رہے ہیں قائد محترم ان کو اشارہ فرمائیں قائد کا اشارہ ہو گیا ہے آپ کہتے تھے انہیں قائد اشارہ کیا ہے قائد اشارہ کیا ہے قائد اشارہ کیا ہے تو اشارہ کر دیا ہے سامنے آ جائیں سامنے آ جائیں قائد کا ہی سارا آ چکا ہے سامنے تصریف لائیں مسلم لیگ والوں کو کہیں مسلم لیگ والوں کو تمام مسلم لیگی کارکنان پنجاب اور پاکستان کے جو دور دراز علاقوں سے اسلام بہتر راول پنڈی سے آئے تو آج جس تقریب کے لیے آئے وہ موقع آ چکا ہے بی ڈی ایم کے مرکزی قیادت قائد جے یو آئی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر و سینئر نائب صدر مریم نواشریف صاحبہ سٹیک پہ تشریف لائے چکے ہیں برائی میربانی سرینہ تک جو ہمارے کارکنان روڈ کے دائیں طرف ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سیکھ سامنے تشریف لائیں تاکہ مرکزی قائدین کا خطاب شروع ہو سکے اللہ ہمہ لب بائی اللہ ہمہ لب بائی یہ جھنڈے اور ڈنڈے جھوما کے جواب دیں لب بائی اللہ ہمہ لب بائی اللہ ہمہ لب بائی قائد تیرا ایک شروعہ حاضر حاضر خون نارا تکبیر آپ کہیں کہ جسٹس جسٹس جان殺ر اہو نارت تک بھی گو نیازی اب اقتدار سے نیازی کو تو گو کر دیا ابھی ملک سے اس کو در بدر کرنا ہے اس لیے کہہ دو گو گو نیازی گو نیازی ایک ٹکے کے دو نیازی ایک ٹکے کے تھری نیازی ایک ٹکے کے فور نیازی ایک ٹکے کے فائیو نیازی ایک ٹکے کے سیکس نیازی بھائی صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا خیال ہے ایک گھنڈا بیٹھنا ہے ایک دن بیٹھنا ہے ایک ہفتہ بیٹھنا ہے ایک سال بیٹھنا ہے یا ابھی گھر جانا ہے قائد کو بتلا دے جرہاں سن رہے ہیں کب تک رہنا ہے سننے میں نہیں آرہا مرنے تک ہائی کورٹ کے فیصلے کو واپس لینے تک کہ انہوں نے کہا کہ گرفتاری آئینی ہے انہوں نے کہا غیر آئینی ہے چور کو ڈاکو کو ملک لوتنے والے کو ملک کا ستیاناس کرنے والے کو نیب کو ساٹھ عرب کے کرمشن میں مطلوب شخص کو الیکشن کمیشن کو ناجائز اولاد کے کیس میں مطلوب شخص کو الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس میں مطلوب شخص کو پاکستان کے حکومت کو جے ایس کیو جے ایس کیو پر کورٹ کمینڈر ہاؤس پر پی ٹی وی پر ریڈیو پر سرکاری املاب پر حملے کے کیس میں مطلوب شخص کو جب تک جیل میں نہیں ڈالو گے جسٹس صاحب ہم گھر نہیں جائیں گے یہی بات ہے یہی بات ہے پکا وعدہ ہے سچا وعدہ ہے ایمنداری سبعدہ ہے تو پھر بیٹھ جاؤ پھر بیٹھ جاؤ پھر بیٹھ جاؤ دھرنے کا اعلان کیا تھا قائد نے قائد نے دھرنے کا اعلان کیا تھا نا یہی یہی رمال بچھاؤ بیٹھو نیچے رمالیں بچھاؤ بیٹھو بیٹھو تاکہ پتا چلے دھرنہ لگ چکا ہے دھرنہ لگ چکا ہے دھرنہ لگ چکا ہے میں اپنے بھائی جناب نصار احمد خان کھوڑو صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کو پہلے بھی خوش حمدیت کہہ چکا ہوں پاکستان پی پلس پارٹی کو پہلے بھی خوش حمدیت کہہ چکا ہوں ایک مرتبہ پھر جناب نصار احمد کھوڑو صاحب جناب وقار احمد مہدی صاحب جو پاکستان پی پلس پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں اسٹیج پر موجود ہیں ان کو خوش حمدیت کہتا ہوں تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہ اپنے رمال بچھا کر بیٹھ جائیں تشریف رکھیں گو نیازی گوگی اتنی ضرب لگاؤ کہ آج نیازی یہاں سے امریکہ چلا جائے گو نیازی گو نیازی ایک ٹکے کے دو نیازی ایک ٹکے کے تین نیازی ایک ٹکے کے فور نیازی تم ہو بڑے چور نیازی ایک ٹکے کے فائیو نیازی ایک ٹکے کے سکس نیازی ایک ٹکے کے سیون نیازی ایک ٹکے کے ایٹ نیازی ایک ٹکے کے چار سو بیس اور اسی چھار جذبے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے امیر جناب ڈاکٹر عطیق الرحمان صاحب کو مائک پر تشریف لائیں مختصر وقت میں اپنے ذرین خیالات کا اظہار فرمائیں جناب ڈاکٹر عطیق الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب میرے محترم دوستو اور بزرگو میں نے صرف پانچ جملے کہنے ہیں یہاں میرے بہت ہی محترم ہمارے دوست